اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین انشاءاللہ آج ہم اس پانچ منٹ میں تین موضوعات پر بات کریں گے قرآن، سنت اور تاریخ اسلام قرآن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آیت غیر المقضوب علیہم وللدولین پر جیسے کہ پچھلے بار میں نے بتایا تھا قرآن کے بارے میں کہ سور فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سور فاتحہ میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا سراط اللہ انعمت علیہم کہ ہم مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہم نے ان کو بھی جانا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں آج ہم بات کریں گے غیر المقضوب علیہم وللدولین جہاں ہم ان منعیم لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں وہیں ہم اللہ سے ان دو لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مقضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا ان کے اور گمراہوں کے راستے سے بچا اب یہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں ابن ابی حاتیم سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء کے صلف اور خلف میں کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ اس آیت میں مقضوب علیہ سے مراد یہود ہے اور زولین سے مراد نصارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جن پر غزب نازل ہوا وہ یہود ہے اور اللہ رب العالمین نے جن کو گمراہ کہا وہ نصارہ ہے اچھا اب دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود یہ پڑے لکھے لوگ تھے سمجھدار تھے انہوں نے حق کو سمجھا اور اس کے بعد انکار کیا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یعنی یہود جب اللہ کے نبی کا انکار کر رہے تھے تو اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں لہذا یہود نے اللہ کے نبی کو حق جان کر اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کو جان کر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ مغزوب آلے ہیں اور نصارہ ان کو گمراہ کیوں کہا کیونکہ یہ لوگ پڑے لکھے نہیں تھے یہ لوگ وہی کرتے تھے جو ان کے آبا و اجداد کرتے تھے آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک کرتے ہیں بیدعتیں کرتے ہیں جب آپ ان سے کہو کہ آپ شرک مت کرو آپ بیدعت مت کرو تو ان کا جواب ایک ہوتا ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا تھا ہم بھی یہی کریں گے یاد رکھئے یہ نصارہ کا کام تھا یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرقین کا کام تھا ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے مسلمان جہاں حق ملتا ہے جہاں دلیل ملتی ہے اس پر آمنہ و صدق نہ کہتا ہے اس پر کھڑا اترتا ہے لہذا ناظرین یاد رکھئے ہم جب سور فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں مغزوب علی اور ذولین یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں چلیے آئیے ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا موضوع ہے سنت ناظرین آج ہم سنت میں بات کریں گے کپڑا پہننا ہر روز آدمی کپڑا بدلتا ہے پتہ نہیں دن میں دو یا تین وقت بھی کچھ لوگ کپڑا بدلتے ہیں لیکن کیا ہمیں کپڑے بدلنے کی سنت یاد ہے نہیں یاد ہے نا یاد کر لیجئے جب بھی ہم کوئی کپڑا پہنے تو اس میں دعا یاد رکھے وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کپڑا پہنے تو وہ یہ دعا پڑے اللہم انی اسعالوکا من خیریہ وخیری ما سنعالہو واعوذوبکا من شرح وشر ما سنعالہو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس کا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اور اللہ میں اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے لہذا یہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں اگر ہم اس دعا کو پڑھ کر کے پہن لے تو یہ ہمارے لئے عجر کا ذریعہ ہے سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا اس دعا کو پڑھنے کا عجر بھی ملے گا سوچئے کام ایک اور ثواب کتنے ہیں تو ناظرین اپنے آپ کو ڈھال لیجئے سنتوں میں صبح و شام کی سنتوں میں اپنے آپ کو پیرو لیجئے انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ہمیں عجر دینے کا باعث بنے گا چلیے چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام ناظرین پچھلی ملاقاتوں میں ہم نے تاریخ اسلام میں ایک تو ملائکہ کی پیدائش کے بارے میں جانا فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں دوسرا جنات کی پیدائش کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انسانوں کی پیدائش کے بارے میں پتہ ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا یقیناً اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اسی لئے انسان کو مٹی والی مخلوق کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے آپ کا سانچہ بنایا اس میں آدم علیہ السلام کی روح پھوکی لہذا آدم علیہ السلام جاندار ہو گئے اور اللہ تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت دی انشاءاللہ وہ کس طرح دی اور کس بنیاد پر دی پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کے لئے کہا اور شیطان نہ کر کے مردود قرار دیا گیا انشاءاللہ یہ باتیں ہم اگلے سیکشن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے آمین وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں